ماجد علی پاک فوج ملک کو درپیش کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا دشمن کو دو ٹوک پیغام اسرائیل کے مغربی کنارے میں یہودی آبادکاری میں تو سی امن کے لیے خطرہ ہے امریکی صدر جو بائیڈن وزیر خالجہ شاہ ممود گریشی کی تاجک ہم منصب سے ملاقات دو طرفہ تعاون اور افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ کیا سعادی عرب میں بلیو ڈیفنڈر دوہزار اکیس فوجی مشکوں کا اختتام حق خدرادیت ملنے تک کشمیریوں کے ساتھ ہیں وزیراعظمی ملان خان ملہ عمر کے صاحب زادے ملہ یاکوب پہلی مرتبہ منظر عام پر آگئے پاکستان اور دنیا پر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الیف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور ابھیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومیٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانیاں بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف محکمہ داخلہ پنجاب نے جمعیرات کی صبح بتایا کہ صوبے کی آٹھ ازلا میں رینجز کو تائنات کر دیا گیا ہے پنجاب کے آٹھ ازلا میں رینجز کے دستے ساٹھ روز کے لیے تائنات کیا گئے ہیں محکمہ داخلہ کے نوٹیفکیشن کے مطابق راولپنڈی جہلم شیہوپورا گجرانوالا لاہور چکوال گجراتور فیصل آباد میں دستے تائنات رہیں گے گزشتہ روز وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پنجاب میں رینجز بلانے کا اعلان کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ قلعدم ٹیل پی عسکریت پسند ہو چکی ہے پنجاب حکومت جہاں چاہے رینجز کو استعمال کر سکتی ہے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ قلعدم ٹیل پی کی قیادت سے چھ مرتبہ مذاکرات کیے انہوں نے عید ملاد کے جلوس کو استجاج میں تبدیل کیا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ راستے کھول دیں گے مگر ایسا نہیں کیا گیا وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ قلعدم جماعت کی باتوں سے لگتا ہے کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں راول پنڈ میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی داخلی اور خانجی راستے بند مری روڈ پر ٹریفک ماتل ہے سکسٹ روڈ چاندری چوک لیاقت باغ مری چوک اور کمیٹی چوک پر مزید کنٹینرز کھڑے کر دی گئے راول پنڈی کے تمام داخلی اور خانجی راستے بددستور کنٹینرز اور رکابٹوں سے بند ہیں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ صورتحال معمول پر آنے تک مری روڈ اور ملحکہ علاقوں میں نیدی تعلیمی آہدارے اور کاروباری مراکز بند رہیں گے راول پنڈی بیٹرو بس سروس بھی تاہک میں سانی بند ہے راول پنڈی سمیت پنجاب بھر میں دو ماہ کے لیے رینجز کی تائناتی کے حکمات بھی جاری کر دیا گیا راول پنڈی میں بارس خان لیاقت باغ اور شمس آباد پر رینجز کے دستے تائنات کر دیا گیا خیز آباد پر ایف سی رینجز، ایلیٹ فورس اور پولیس کی بھاری نفری موجود ہے ترجمان اسلام آباد ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں بیشتر شہرائیں ٹرافک کے لیے کھولی ہیں واضح رہے کہ کالعظم تنظیم ٹی ایل پی کے لانگ مارچ کے باعث راول پنڈی اور اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت کی گئی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت نے ریاست اوڑیسا کے ساحل پر پانچ ہزار کلومیٹر رینج کے اگنی فائی مزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق بھارت نے لداخ میں چین کے ساتھ گزشتہ سترہ ماہ سے جاری فوجی تسادم کے بعد اپنی جنگی صلاحیتوں کو بڑھانا شروع کر دیا اور اب سے کچھ دیر قبل ہی زمین سے زمین تک پانچ ہزار کلومیٹر دور تک مار کرنے والے مزائل اگنی فائی کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا اس بارے میں بھارتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اگنی فائی کے کامیاب تجربے سے چین کے زیادہ تر جنوبی حصے ہمارے نشانے پر آ گئے ہیں بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ اس تجربے کی دو نمائع باتیں ہیں اول یہ کہ یہ ٹرائی سرویس اسٹریجک فورس کمانڈ کی جانے سے بننے والا ملکہ پہلا بینل برے آزمی بیلسٹک مزائل ہے دوسرا یہ کہ یہ پہلا مزائل ہے جسے رات کے وقت لانچ کرنے سے قبل سات بار ٹیسٹ کیا گیا ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق ڈیر ٹرن وزنی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے اس مزائل کو بھارتی وقت کے مطابق سات بج کر پچاس منٹ پر اور عیسیٰ کے ساحل کے قریب اے پی جے عبدالکلام جزیرے سے فائر کیا گیا زمین سے زمین تک پانچ ہزار کلومیٹر دور تک درست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھنے والے اس مزائل میں تین مرحلوں پر مشتمل ٹھوس اندن والا انجن استعمال کیا گیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاک فوج ملک کو درپیش کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے نیز ریپورٹ کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاک فوج کے سربت جنرل کمر جاوید باجوہ نے صدرن کمانڈ ہیڈ کوارٹرز ملتان کا دورہ کیا اور فیل فارمیشن کی تربیتی مشکوں کا مشاہدہ کیا آرمی چیف نے جوانوں کی پیشاورانہ صلاحیتوں اور عظم کی تعریف کی اس موقع پر جنرل کمر جاوید باجوہ کو اپریشنل تربیتی انتظامی امور پر بریفنگ بھی دی گیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے بعد ازاں کورٹ عبدالحکیم اسٹرائک کورٹ کی مشکوں کا بھی مشاہدہ کیا تربیت میں حصہ لینے والے جوانوں نے بڑی آبی گزرگاہوں کو جارہانہ حکمت عملی کے تحت عبور کرنے کا بھی مظاہرہ کیا چیف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوہ نے اس موقع پر کہا ہے کہ پاک فوج تربیتی یافتہ اور جنگی امور کا وسیع تجربہ رکھتی ہے اور ملک کو درپیش کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے متنازیاں علاقے میں یہودی بستیاں آباد کرنے پر اسرائیل کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اس عمل سے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے عالمی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل نے گزشتہ روز مغربی کنارے میں یہودی آباد کاری میں توسی کے منصوبے کا آغاد کیا تھا جس پر امریکہ کی جانب سے سخت الفاظ پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی ان اقدامات سے خطے میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا اس حوالے سے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمہ نیٹ پرائیس نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ ہمیں مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے ہزاروں یہودیوں کی آباد کاری میں توسی کے منصوبے پر گہری تشویش ہے اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں نیٹ پرائیس نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کے یہ اقدامات چند برسوں سے جاری امن کی کوششوں سے مطابقت نہیں رکھتے اور اسے مسئلہ فلسطین کی دو ریاستی حل کے امکانات کو بھی نقصان پہنچتا ہے جس پر پہلے بھی اسرائیل کو براہ راست متنبہ کیا جا چکا ہے خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے تہران میں تاجکستان کے وزیر خارجہ سراد الدین مہردین سے ملاقات کی ملاقات کے دوران دونوں وزر خارجہ نے دو طرفہ تعاون اور افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی تباطلہ کیار کیا ستمبر دو ہزار ایکیس میں دو شمبے میں منقے شنگھائی تعاون تنظیم میں وزیر آزمی ملان خان کی شرکت سمیت حالیہ آلہ سطح کے روابط کا حوالہ دیتے ہوئے دونوں وزر خارجہ نے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے کیے گئے فیصلوں کی بھرپور پیروی کی ضرورت پر زور دیا وزیر خارجہ نے شنگھائی تعاون تنظیم کی صدارت کے دوران تاجکستان کے قائدانہ کردار کو سرہا آفغانستان کی تازہ ترین صورتحان کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر خارجہ نے علاقہ استحکام اور اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے مسلسل رابط کی اہمیت پر پاکستان کے نکتہ نظر سے آگاہ کیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعادی عرب اور امریکہ کی افواج کی بہرہ احمر میں بلیو ڈیفینڈر ٹونٹی ون مشکے مکمل ہو گئیں سعودی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق فوجی مشکوں بلیو ڈیفینڈر ٹونٹی ون کی اختتامی تقریب میں سعودی برگیڈیر سعاد الحمری اور امریکی کرنل کارل ہیورڈ موجود تھے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں پاکستانی اور کشمیری یوم میں سیاہ منا رہے ہیں کیونکہ اس دن بھارتی فوج کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے سری نگر میں داخل ہوئی تھی انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی ظلم کے باوجود تحریک آزادی روز بر روز تیز ہو رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی بی جی پی کی فاشسٹ حکومت نے کشمیر میں مظالم کی تمام حد پار کر دی وزیراعظم نے مزید کہا ہے کہ کشمیری کو حق خود و رادیت ملنے تک پاکستان اہل کشمیر کے ساتھ ہے اور پاکستان مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا برکی اکلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں افغان طالبان کے بانی ملا عمر کے صاحبزاد ملا یکوب پہلی بار منظر عام پر آگئے واضح رہے کہ وہ اس وقت افغانستان کے وزیر دفاع بھی ہیں نیوز ریپورٹ کے مطابق زیمن میں افغان میڈیا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کابل میں سردار محمد دعوت خان حضبتال میں منقی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملا یکوب کا کہنا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان فاصلے ختم ہو گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہوگا ملا یکوب کی ویڈیو طالبان کے حامی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ریلیز کی گئی جس میں وہ پشتو زبان میں افغانستان میں صحیح سے متعلق امور پر اظہار خیال کر رہے ہیں ملا یکوب نے منقی تقریب سے خطاب کے دوران دعویٰ کیا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب افغانستان کے لوگوں کو علاج کے لیے بیرون ملک نہیں جانا پڑے گا جی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ ہنے کے بارے